بلدیہ چوک چشتیاں میں بجلی کے بل لگائے کے ظالمانہ ٹیس کے خلاف احتجاج کیا گیا جبکہ ساتھ ہی بلدیہ چشتیاں اور ایسی کے خلاف نارے بازی بھی کی گئی بازاروں میں تین دن گزرنے کے باوجود وارش کا پانی نکالا نہیں جا سکا شہریوں اور تاجر برادری نے شدید غم غصے کا اظہار کیا ہے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ ڈاکٹر محمد جمیل فریتی جی ڈاکٹر جی بلکل آج بلدیہ چوک چشتیاں میں شہریوں اور تاجر برادری نے بل بجلی میں لگائے گئے ظالمانہ ٹیکسس کے خلاف شدید احتجاج کیا احتجاج میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی احتجاج میں ڈاکٹر آصف روکی چودری محمد عاصف اور پار کے صدر اور دیگر وقالانے بھی شرکت کی شہریوں کا کہنا تھا کہ جب تک اس جگہ ٹیکس کو بل بجلی سے ختم نہ کیا گیا ہم احتجاج ہر روز جاری رکھیں گے ساتھ ہی بلدیہ چشتیاں اور ایسی کے خلاف لوگوں نے دکانداروں نے نعرے بازی بھی کی ان کا کہنا تھا کہ تین دن سے زائد ہو چکے ہیں کہ بزاروں سے پانی نان کالا جا سکا ہے بزاروں میں ابھی تک پانی کھڑا ہے جس کی وجہ سے ہر دکاندار پریشان دکھائی دیتا ہے ساتھ ہی بل بجلی ہاتھوں میں تھامے لوگوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی لوگوں اور دکانداروں کو کہنا تھا کہ ہم بل بجلی ادا نہیں کریں گے جب تک ٹیکس کو ختم نہ کیا گیا ان کو فل فور ختم کیا جائے اور جو پراپٹے کے اوپر اترے بڑے ٹیکس لگا دیئے گئے ہیں ان کو بھی فل فور ختم کیا جائے اور تیسرا ہمارے شہر میں نہ کوئی ہنجمن ہے نہ کوئی کہاں پہ کوئی ہٹ ہے نہ کوئی ایسی ہے نہ کوئی تحصیل دار ہے یہاں پہ یہاں پہ صرف ہنڈا کرتی ہے اور انتظامیہ کی ہنڈا کرتی ہے پورا شہر دوبا بڑا ہے پورے شہر کے کرونوں کا نقصان ہو گیا ہے غریب آدمی ہے گھر میں بھوٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن انہوں نے ہمیں ظلیل کر دی ہے آج پورے پندرہ دن کے اندر کسی انتظامیہ نے آکے نہیں پوچھا کہ آپ کے گھروں میں پانی ہیں آپ کی تکانوں میں پانی ہیں آپ کے شہر میں پانی ہیں میں ان تمام انتظامیہ تو کہتا ہوں اگر انہوں نے یہ گھنڈا غرضی ختم نہ کی تو پھر یہ پورا منہ سجاج دوسرے طریقے میں یہ شامل ہو جائے گا اور میں یہ گزارش کرتا ہوں میرے تمام صاحبی دوست یہاں کھڑے ہیں کہ آپ لوگ اس وقت بھی اگری ہیں بیل آگئے ہیں کیونکہ قریب آدمی تو اپنی روٹی نہیں کھنی نہیں کر سکتا اسے اور ماننے کا پروگرام ایسا گھنے کرنے گا ہے یہ پروگرام ہم نہیں مانیں گے گوہل کا ہم یہ بیل ادا نہیں کریں گے اگر یہ بیل فوری ختم نہ کیے گے تو ہم انشاءاللہ یہ ڈاکٹر محمد جمیل فریدی نمائندہ رحمانی نیوز چیشتیاں جی بہت شکریہ